موسیقی تاج لوٹس فیملی سیلون لائیا ہے آپ کے لئے مہا آفر فلیٹ 30% ڈسکاؤنٹ منتھ چلدی کریں 19 تاز کانت مارک سیویل لائنز میر جکے پیلیس ہوتیلی لہباد موسیقی 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 دیکھئے مجھے ایک میرے پرسنل موبائل نمبر پر ایک چھے تاریخو میسیج آتا ہے اس پر لکھا تھا کہ چھے کیوں ایمیل اور میرا ایمیل نمبر لکھا ہوا تھا میں نے اس کو کمبتہ سے نہیں لیا لیکن پھر اسی نمبر سے آٹھ تاریخو سبح میں میسیج دیکھا کہ لاسٹ وارننگ جینا یا مرنا یا کروڑ پیا پھر مجھے لگا کہ میں اس کو پھر بھی اس کو معنا کہ کوئی بتویجی کر رہا ہے لیکن پھر بھی میں سوچا کہ میل چیکی کر لیتا ہوں کوئی اس طرح کا میل ہے گیا تو میں اپنے میل باکس میں گیا تو تکھا ہے کہ ایک تاؤد ابراہیم کے لگی بھی ڈی پی میں نے ان کا فوٹو ایک میل پڑھا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ ماسنکر ایک کروڑ روپیہ دو ورنہ پیری لیے ایکی گولی کافی ہے مندے کے لیے تیاب ہو تو پھر میں نے اس طرح کی سب چیزیں دھنکی بھارا اس میں اور بھی چیزیں سب دکھا ہوا تھا کہ بلیاں کی جنتا کی سوا کرنے لائک نہیں چھوڑا جائے گا تو میں نے پھر اس بات کا اطلاع جو ہے اپنے نردی کی تھانا گھنپی نگر میں میں نے اپنے پیار کے لیت میں میں نے دے دیا اور اس کے بات انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم دیجیے ہم لوگ جلدی ہی اس کو انیویسٹیگیٹ کر لیں گے تو تھنسڈے کو یعنی آرد تاریخ کو ہی میں نے دوسرا جو دوسرا میسیج آیا تھا آرد تاریخ کو ہی سام کو میں نے ان کو خبر کر دیا تھا اس کی سوچنا میں نے کسی کو انہی کسی کو نہیں بتایا نہ پولیس کی کسی بڑی عدی کاری کو بھی نہیں بتایا میں نے کہا وہ گمتی نگر تھانے کو دے دیا تھا اس بی سیٹی کا فون آیا تھا وہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا ایمیل گیا ہے ہم لوگ اس پر کام شروع کر دیا ہیں اور تب تک آج آرد تاریخ آج کی گارت تاریخ کو مجھے لگتا ہے کہ کسی نیو چینل میں وہ چل گیا اور کسی پرینٹ پیڈیا نے چھاپ دیا تھا تو یہ سامزنیف ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو پولیس کو تھوڑا اس پر جلدی باری کر کے اس کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے سر اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے ابھی سائیبر سیل کے اسپیکٹر کا فون آیا تھا کہ مطلب ہم اس پر کام کرنا سروع کر دی ہیں اور جو بھی انفارمیشن ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے یا آپ کو بھی جو کچھ ملے گا انفارمیشن کو بتائیں گے اس سے پہلے بھی کئی بیدائکوں کو دھمکی مل چکی ہے کیا لگتا ہے کہ کانون ویوستہ کچھ دوہست ہوئی ہے نہیں جو دھمکی ملی ہے تو اس کا پردفاس پولیس کو کر دینا چاہیے اگر وہی نتیجہ ہے کہ پردفاس ہو گیا ہوتا وہ اسے دھمکی دینے والے لوگوں کو اگر دنڈیت ہوئے ہوتے تو نشطروں سے پھر جلدی اس اس طرح کا کوئی دوسہاس نہیں کرتا اور اگر آج اس میں بھی پھر پولیس آگر ملی جی کچھ پریڈام تک نہیں پہنچتی ہے تو آگے آنے والے دنوں میں ایسے کرنے والے لوگ کرتے رہیں گے اور یہ دھمکیاں بھرا اس لیلہ جاری رہے گا لیکن اس کو انیویسٹی گیٹ کر کے طرح پولیس اس پر کڑی کروائی کر دیتی ہے تو اس ہی کروائی کریں جس سے کہ پھر اس طرح کا کام کرنے والا اس کے روئے کام جائے تب جا کر کے ایسے سمبابلے دکھتے ہیں مجھے لگتا ہے جو بی جی پی ویدائک ہوتے ہیں تو جو مافیا ہے ان کو سوف ٹارگیٹ سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کی ویدائک ہے ہی پہلا ایسا ہوگا کہ انہیں میرے پاس اس طرح کا آیا ہے لیکن ان لوگوں کو بی جی سی نمبر سے تھا میرا بھامتی نمبر سے ہے تو جرور اگر بی جی سی نمبر سے کرنے والے لوگوں کے خلاف پکر کروائی ہو گئی ہوتی ان کا لنک اپ یہاں بھارت میں پتا کر دیا گیا ہوتا تو پھر آگے آنے والے دنوں میں اس طرح کوئی حمد نہیں جوٹاتا اس کو لگتا ہے کہ نہیں پولیس ہماری طرف پر ہے تو کروائی ہو جائے گی یہ اسی کا پریڈرام ہے کروائی نہ کرنے کا اگر اس پر بھی کروائی نہیں ہوتی ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں ایسے لوگوں کا من بڑھتا رہے گا اور بھی کروائی کریں گے سر ابھی پولیس نے بتایا کہ جو سرکسہ دوستہ میرے پاس تھا وہ ہے پہلے سے سر ابھی پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بلیا کے سچ کو پکڑا گیا اس کے موبائل سے ہی میسیج کیا گیا پکڑ لیا گیا اس سے کیا لگتا کسی طرح کے آپ کی دوسمنی سے جو ایسا ہوا نہیں میرا تو کسی اس طرح سے کچھ ہے ہی نہیں ہے میں نہ کہیں وہ تو پولیس کے پاس میرے ریکارڈ ہو گیا کوئی اس طرح سے کسی سے بکتلت کی دوسمنی نہیں ہے کوئی اگر جویلسی رکھتا ہو کوئی اگر اس طرح سے حفظہ رکھتا ہو تو میں نہیں جان سکتا کہ اس کے مند میں کیا ہے وہ تو پولیس اسے پکڑ کے پوچھے گی کہ آپ نے اگر ایسا کیا تو کیا اس کے پیچھا کی منسہ تھی آپ نے اتنا بڑا خریت کیسے رکھا کیا آپ نے میل آئی دی بنایا اس میں دعوت ابراہیم کی ڈی پی اپنے کیوں لگایا تو اگر اس کے سیدھی دسمنی تھی تو سیدھا مجھ سے بات کر سکتا تھا اس میں دعوت ابراہیم کا نام لے آنا اس کا موبائل نمبر پر دعوت ابراہیم کا نام سو ہونا کہیں نہیں کہیں خاجیز کچھ لگتی ہیں سوچنے والا بیسہ ہے مان لیجیے اگر وہاں کر رہا ہے ابھی کسی نے بتایا کہ کسی پولیس کا دکاری نے کسی میڈیا بھائی کو بتایا کہ نہیں وہاں بتا رہا تھا کہ ہمارے موبائل ایک دن کے لئے گم ہوا تھا تو اگر ایک دن کے لئے چھتا دے کو گم ہوا تھا اور پر وہاں ساتھ کو نیا سیم لے لیا کہ آپ کو میسیج میرے پاس کیسے اسی نمبر سے آ گیا میل آئی دی موبائل سے تو بنتی نہیں میل تو آپ نے میل کون بنایا میل کو یور بنائے گا نمبر کوئی میسیج اور کرے گا کہ میل چک کرو یہ تو کوئی حیر نائی آپ کو جیسن کی چال تو نہیں لگتی رہا یہ تو اسی کلیے کو انیویسٹیگیٹ کر کے لئے میں مان کر رہا ہوں اسی لئے تو بلیس اس کو انیویسٹیگیٹ کر کے اس کا پرتفاز کرے اس میں کیا سچائی ہے ٹھیک ٹھیک پرسوں شام کو یہ ماملہ ہموں کے پتاشت میں آیا تھا جو بلیاج کے رسرا سے بدھائی ایک ہے شریعما سنکر جی ان کو یہ دھمکی پہلے ایک موبائل پر ان کے ایک میسیج آیا کہ آپ اپنا ایمیل چیک دیجے تو اس کے ان کی ایمیل پر ایک میل آیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کروڑ کر دیجے اور وہ دعوت گروہ کا نام دے کر یہ میل پر کیا گیا اس پر ترند کے ترند تھانا گونتی نگر میں اپایا ریشٹر کی گئی تیسو اچھا سی آئی بیسی کے انترگر اس کے لئے ترند ہم نے بلیاج ایک ٹیم بھیجی جو آدمی جس کے نمبر سے یہ میسیج کیا گیا تھا اس کا نام سنڈیب سنگھ ہے اور وہ بلیاج کا ہی رہنے والا ہے اس کو ہم نے وہاں پر ٹریس کر لیا وہاں پہ اسے تھانے بلائے گیا اور اسے پوشتاج کی گئی ہے ہماری ایک ٹیم وہاں کے لئے جا چکی ہے اس کو یہاں لے کر آنے کے لئے سنڈیب سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ جو موائل ہے وہ اس کا کہیں پہ گر گیا تھا یا اس سے کسی نے چوری کر لیا تھا پچھلے دو تی میل سے اس کے لئے موائل نہیں تھا اور اس موائل سے وہ دھنے دیگے گئے تو ابھی تک پتھم دشتیاں یہ لگ رہا ہے کہ بلیاج کے ہی کسی شرارتی تتو کی یہ حقات ہے اور جس میں بھی اسی حقات کی ہے تو ای میل سے ان کو ٹریس کرنے کا کام چند رہا ہے اور جیسی وہ ٹریس ہو جائیں گے ان کو پرنک نیائی جنگ کے سامنے پیش کریں سر کتنا پیسے مانگنے کی بات کی جائے اس کو انہوں نے یہ کروڑ روپے مانگنے کی بات کی ہے اور جس طرح کی ٹوٹی انگلیش میں وہ لکھا گیا ہے اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک سی بڑے گیروں کا ہاتھ نہ ہو کیا کوئی لوکل آدمی جو شرارتی تتو ہے جس نے اس طرح کامیل کر کے ہو جائے جی کو دنگ کیا سر جیف سینگھ نام پر لڑکا ہے اس کی لایا جا رہا ہے کیا اس کا کوئی اپرادک ریکارڈ ہے یا کچھ نہیں ابھی تو اس کا ایسا کوئی اپرادک ریکارڈ سامنے نہیں ہے چکرہ جیس سے پہلے بی جبیے کہیے بیلو اس کو سی طرح کی دھمکیاں ہی تھی یہ پوری طرح سے سربلانس یونٹ کا معاملہ یا سائبر کانون کے تحت آتا ہوگا تو کیا مدد لی جا رہی ہے اور آلہ دھکاریوں پہ سوچت کیا گیا اس طرح کی چیزیں اور بھی نہ ہو پائے بلکل اس میں چونکہ دھمکی ایک میل کے دوارہ ملی ہے تو اس لیے جو سائبر سیل ان کی مدد لی جا رہی ہے وہ لوگ اس میل کا ایڈریس ٹریس کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو ٹیم گٹھتی گئی ہے اس میں سائبر سیل سے بھی ایک آدمی ہے ایک آدمی سربلانس ٹیم سے ہے تھانا گونکی نگر کے ایک انسپیکٹر ایک سب انسپیکٹر اور دو سپاہیوں کے ساتھ یہ ٹیم میرے دیت رکھتی گئی ہے سچ کی سر دوارہ اور اس ٹیم میں سے تین لوگ ابھی بڑیا کے لیے روانہ ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے آگے کی جو کاریوائی ہوگا